اسلام علیکم میرے نام زیمین صلی اللہ علیہ وسلم امید قطعہ ہوں کہ آپ سب خیلے سنگے آج کی ویڈیو کے اندر بسکس کرنے والے ہیں ایوری ڈیس سائنس سے رلیٹی ٹھرٹی موسٹ ایمپورٹن ایم سیکیوز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ون پیپر ایم سیکیو کی پرپریشن کے لیے ایوری ڈیس سائنس کی پرپریشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ون پیپر ایم سیکیو کا پارٹ ہوتا ہے جتنے بھی پی پی ایسی اور ایف بی کوشن ہے اس کی پرپریشن آپ کی جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رے تو آج کی ویڈیو کے اندر بسکس کرنے والے ہیں تھرٹی موسٹ ایم سیکیوز تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوشن نمبر ون کے ساتھ کوشن نمبر ون ہمارے پاس ہے مگنیلیم ایز ایل آئی آف مگنیلیم جو ہے وہ کس کا ایل آئی ہے تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے الومینیم این مگنیشیم تو آپ نے یا رکھنا ہے کہ الومینیم این مگنیشیم جو ہیں وہ مل کر بنا دیتے ہیں م مگنیلیم نیکس کشن ہمارے پاس ہے which of the following metal occurs in free state آپ کے پاس چار different options ہیں آپ نے بتانے کس میں سے کون سی metal ہے جو کہ free state میں رہتی ہے ہمارے پاس different options ہیں lead iron mercury copper تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے lead تو lead ایک ایسی metal ہے جو کہ free state میں رہتی ہے نیکس کشن ہمارے پاس ہے the vitamin which is generally excreted by humans in urine use آپ نے اس ویٹیمن کا نام بتانے جو کہ generally human کے urine سے جو ہے وہ excreted ہوتا ہے تو ہمارے پاس different options ہیں اس کا آنسر ہمارے پاس ہے vitamin c so vitamin c کیسا vitamin ہے جو کہ humans کے urine سے بھی excreted ہوتا ہے next question ہمارے پاس ہے the virus of AIDS affects the growth of اب جو virus ہوتا ہے AIDS کا جس کو ہم HIV کہتے ہیں وہ کس کی growth کو effect کرتا ہے next question ہمارے پاس ہے the total energy of revolving electron in an atom can never be positive باقی صحیح چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں لیکن وہ کبھی positive نہیں ہو سکتا تو آپ نے یہا رکھنا ہے کہ total energy of revolving electron کی ایک atom کے اندر it can never be positive next question ہمارے پاس ہے muscle fatigue is caused by the accumulation of muscle fatigue ہوتی ہے وہ کس کی accumulation کی وجہ سے ہو سکتی ہے next question ہمارے پاس ہے an element that does not occur in nature but can be produced artificially ایک ایسا element جو کہ آپ کو پاس options دے گئی ہیں جو کی nature میں نہیں ہے قدرتی نہیں ہے لیکن اس کو artificially produce کیا جا سکتا ہے تو اس کانسا ہمارے پاس ہے plutonium سو plutonium ایک ایسا element ہے جس کو artificially پردیوز کیا جا سکتا ہے لیکن وہ قدرتی طور پر نہیں پائے جاتا جبکہ uranium radium اور thorium جو یہ قدرتی طور پر بھی پائے جاتے ہیں next question ہمارے پاس ہے what is the element required for solar energy conversion کونسا element ہے جو کی required ہوتا ہے solar energy conversion کے لیے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے silicon تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنے کی silicon is the element which is required for solar energy conversion next question ہمارے پاس ہے the ratio of pure gold in 18 karat gold is آپ نے pure gold کی ratio بتانی ہے 18 karat gold کے اندر اس کا انصر ہمارے پاس ہے 0.75 question number 10 ہمارے پاس ہے which pollutant from motor car exhaust causes mental disease کونسا pollutant ہے جو کہ from the motor car exhaust جو کہ mental disease cause کرتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے lead evaporation from ice and snow is known as evaporation جو ہے ice or snow سے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے sublimation what is the name of the central part of the earth earth کے central part کا نام کیا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے core the rocks formed out of layers of sediment bonding together are known as the rocks جو کہ form ہوتے ہیں out of layers of sediment اور جو کہ آپ اس میں bonded ہوتے ہیں ان rocks کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے sedimentary rocks which one is the world's largest mangrove forest آپ کو پاس different options آپ نے بتانے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ mangrove forest جو ہے ان میں سے کونس ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے senderburns forest the point that lies directly above the source of an earthquake is known as the point جو کہ earthquake کی source ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ لائے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے epicenter تو آپ نے یا رکھیں the point that lies directly above the source of an earthquake is known as epicenter what is the basic purpose of dams dam جو ہوتا ہے اس کا basic purpose کیا ہوتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے all of the above یعنی کہ جو تینوں ہیں یہ اس کی basic purpose ہوتے ہیں storage of water in a large reservoir generation of electricity or control of floods تو یہ تینوں جو ہیں وہ ڈیمز کی basic purpose ہیں which one of the following can be synthesized by the liver ان میں سے کونسا vitamin ہے جو کہ liver اس کو بناتا ہے synthesize کرتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے vitamin k which among the following is responsible for producing color of human skin آپ کے پاس چار different options یہ گئیں گے اس میں صاحب سے آپ نے بتانے کہ کونسا کونسی چیز جو ہے وہ responsible ہے جو کہ سکن کو color دیتی ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے melanin so melanin is responsible for producing color of human skin next question ہمارے پاس ہے in which part of the eye lies that pigment that decides the color of the eyes of a person کون سا part ہے آنکھ کا جو کہ یہ decide کرتا ہے کہ اس شخص کی آنکھوں کا color جو ہے وہ کیا ہوگا تو جیسے کہ retina iris cornea pupil جو ہیں یہ چاروں ہی eyes کے part ہیں لیکن آپ نے وہ part کو چوز کرنا ہے جو کہ یہ decide کرتا ہے کہ what will be the color of the eye of a person تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے iris to iris وہ part ہے آئی کا جو کہ decide کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کا آنکھوں کا color جو ہے وہ کیا ہوگا next question ہمارے پاس ہے by which process copper is refined ہمارے پاس جائے different options دی گئے ہیں آپ نے بتانے کی اس میں سے کون سا process use کر کے ہم copper کو refine کرتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے roasting so roasting is the process by which we can refine the copper next question ہمارے پاس ہے intrinsic semiconductor is also known as intrinsic semiconductor جو ہوتے ہیں ان کو اور کیا کہا جاتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے pure conductor on passing through food stuff x-ray can kill the other food stuff x-ray کو pass کریں تو وہ کس چیز کو جو ہے وہ مار سکتے ہیں x-rays جو ہیں وہ کس چیز کو مار سکتے ہیں fungus کو virus کو bacteria کو یا insects کو تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے bacteria vitamin e is found in the vitamin e جو ہے وہ کس میں پائے جاتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے green vegetables the protein content of edible portion of eggs جو کھانے والا portion ہے انڈے کا اس کے اندر protein کا جو content ہے وہ کتنے percent ہوتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 13.3 percent alzheimer disease in human beings is characterized by the degeneration of alzheimer disease جو ہے انسانوں کے اندر وہ کس کی ڈیجنریشن کے نتیجے میں ہوتی ہے kidney cells کے nerve cells کے liver cells کے یا سپین cells کے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے nerve cells the protein content in wheat index approximately جو wheat ہوتا اس کے اندر protein connective وہ کتنا ہوتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 12 percent average salinity or ratio of salt as per kilogram of water of ocean is ocean ڈیجنریشن کے اندر جو average salinity یا جو ratio ہے نمک کی per kilogram of water وہ کتنی ہوتی ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے 35 grams sum of all ecosystem is classified as سب کا جتنے بھی ecosystem ہے اس کا سم جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے biosphere so sum of all ecosystems is classified as biosphere pedosphere is sum of pedosphere جو ہے یہ کس کا سم ہے تو ہمارے پر different options ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے all of the above تو آپ نے یا رکھنے کی پیڈو سویری the sum of organism soil water and air next question جو کہ ہے ویڈیو کا last question ہے ice mask that covers more than fifty thousand square kilometers of land area is classified as ice کا جو ice mask جو ہے جو کہ fifty thousand square سے زیادہ کا جو ہے حصہ جو ہے وہ cover کرتا ہے لینڈ کا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ice sheet کہتے ہیں ice field کہتے ہیں یا glacier erosions کہتے ہیں یا ice cap کہتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے ice sheet تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے کے ice mask that covers more than fifty thousand square kilometers of land area is classified as ice sheet تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے 30 most important everyday science کی questions کو ڈسکس کیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ informative و useful سا بھی د ہوگی تو ملتے ہیں شیل آپ نے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زکھیاں رکھئے وسلام موسیقی